بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کا جو جینہ ہے وہ روز بروز اجیرن کیا جا رہا ہے اور اس مسئلے کو کہتے ہیں اسلاموفوبیا اکسفرڈ کی ڈکشنری کے مطابق جو اس کا لفظی معنی ہے یعنی کہ پلٹیکل فیر آف اسلام مغربی معاشروں میں اسلام کا جو سیاسی خوف ہے اور اس بیمانی خوف کو جو انٹرنیشنل میڈیا نے ہوا دی ہے اور جس طرح سے پھیلایا ہے وہ ایک قابل مضمت ہے تو آج کی اس پروگرام میں ہم اسی اسلاموفوبیا کے اوپر بات کریں گے اور تمام پہلوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گ ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ آسٹریلیا میں دوہزر سولہ کے اندر ایک سروے ہوا تھا جس کے تحت یہ پتہ چلا کہ فارٹی سکس پرسنٹ جو عوام ہیں آسٹریلینز وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت عمیز جذبات رکھتے ہیں تو دوہزر سترہ کے اندر ایک کمپین چلائی گئی اور اس کا جو ہیڈ تھا روبرٹ مرڈاگ اس شخص کا نام تھا تو اس کمپین کے اندر ایک سال میں تین ہزار آرٹیکل چھاپے گئے اور ان تین ہزار آرٹیکل کو اگر آپ ا سیوریج دیکھیں تو ایک دن میں آٹھ آرٹیکل بنتے ہیں جن کا مطن صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت کے اوپر تھا تو ایک سو باون ایسے مزامین تھے آرٹیکل تھے جو اخبارات پانچ بڑے اخبارات تھے ان کے فرنٹ پیج پچھا پے گئے اور دوہزر اٹھارہ میں گریفت یونیورسٹی نے ایک تبارہ سروے کنڈکٹ کیا اور عوام سے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو سیونٹی پرسنٹ نے کہا کہ آپ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں مکمل ط اور پر نہیں جانتے تو صرف ایک زہر ایک سال کے اندر جو زہر گولا گیا اس سے فارٹی سکس پرسنٹ سے سیونٹی پرسنٹ تک مسلمانوں کے خلاف نفرت چلی گئی اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو نائن الیون کے بعد دوہزر ایک سے تقریباً دوہزر نو تک تئیس ایسی ارگنائزیشنز تھی جن کے اندر برکلی یونیورسٹی نے دو سو چھے ملین ڈالر کی رقم تقسیم کی اور ان کا کام صرف یہی تھا کہ انہوں نے انٹی اسلامی ریوٹریکس پھلان اور چار ایسی ارگنائزیشنز تھی جن کی صرف اور صرف یہی ذمہ داری تھی اور ان کو ہر سال فارٹی ٹو پونٹ سکس ملین ڈالر کا جو اطیعہ العلان دیا جاتا تھا کہ اپنے مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے اور جو نعرے لگایا جاتے تھے کبھی ان کو جہاد منکی کہا جاتا تھا کبھی ان کو کیمل جوکی کہا جاتا تھا کبھی ان کو اللیٹریٹ کہا جاتا تھا ریڈ ایڈ کہا جاتا تھا تو آج کی اس نشست میں ہم اس تمام پیلوں کو جانے کی کوشش کریں کہ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں اپنی مہمان شخصیت کا تعریف بھی کرواتا چلو میرے ساتھ اس وقت سٹوڈی میں موجود ہیں سین بد خالد صاحب سر آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا تو آج کا جو پہلا سوال ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مختلف ڈکشنریز میں اسلاموفوبیا کی مختلف ڈیفینیشن ملتی ہے آپ کے مطابق اسلاموفوبیا کیا ہے اور یہ کیسے پھیلا اس کی تاریخ کیا ہے دیکھیں اسلاموفوبیا کی دیفینیشن آپ نے بھی شیئر کی ہے مختلف ڈیفینیشن ملیں گی آپ کی بات ٹھیک ہے ٹو می اسلاموفوبیا ہے ہیٹرد اگنس اسلام سمپل سمپل دیفینیشن ہیٹرد اگنس اسلام اور آپ جو فیکٹ شیئر کرے تھے کہ ایسا ہوا اور آسٹریلیا میں یہ ہوا اس کے بعد نفرت بڑھ گئی آسٹریلیا میں امریکہ میں نیوزیلینڈ میں بھی اس کے بعد 9-11 کے بعد نفرت بڑھ گئی تو اور آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کب شروع ہوا ہے تو لیٹ می تلیو یہ ہے کہ یہ کب شروع ہوا ہے بڑے لوگوں کو یہ مسکنسپشن ہے کہ اسلاموفوبیا ہے سمتنگ نیو لیکن یہ نیو نہیں ہے and it goes back to the times as old as نو علیہ السلام نو علیہ السلام جب دعوت دے رہے ہیں اسلام کی تو ساڑھے نو سو سال he has been preaching and the maximum reported number that we have is 70 to 80 people ساڑھے نو سو سال کے بعد ستر سے اسی لوگ صرف دعوت قبول کی بیٹے نے قبول نہیں کی اور کیا ہوا ان کے خلاف hatred تھا ابراہیم علیہ السلام starts preaching باپ نے گھر سے نکال دیا یہاں تک دشمن ہوگے کہ سب لوگ انہوں اٹھا کے آگ میں پھین دیا کیوں کس بات سے دشمن ہی پیدا ہوئی صرف صرف یہ کہ اللہ کی بات کر رہے تھے آگے چلے موسا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے جب بات شروع کی اور کہا جی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آیا ہوں بنیر سائل کو میں ایسا جانے کی چاہتے دیں تو انہوں نے کہا جی انہوں نے پورا ایک پلان بنائے انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں جائے گا پورا ایک پلان بناؤ سب کو اکٹھا کرو ایک میلہ لگاؤ اور اس میں سمام جادوگروں کو بلاو اور وہیں پھر ایک دفعی کام تمام کرو اور یہ چلا جائے بس اور موسیٰ علیہ السلام کا خلاف یہ پلان ہوا now come to our messenger صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بجا سے وہ شخص جس نے ایک سوسائیٹی میں چالیس سال چالیس سال ایک عمر ہوتی ہے چالیس سال تک انسان اچھا قسم مچور ہو جاتے اس کا ایک کریکٹر بن چکا ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے they used to they say کہ صادق امین سب مانتے تھے ان کے کریکٹر کے سارے فین تھے اپنی امانتے ان کے پاس رکھواتے تھے لیکن جب اللہ کی بات کی so this is not something new یہ جب بھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی بات کی گئی ہے حق کی بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کو مانو تو ہمیشہ اس کے خلاف filtred آیا now the question arises کہ یہ کیوں ہو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہوا ہے ہمیشہ سے ایسا کیوں ہو رہا ہے because دیکھیں لا الہ الا اللہ کہنا اساان ہے بہت اساان ہے اور اتنا ایسی ہے کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں تو آپ نوٹ کریں کہ میرے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے I can say it without even moving my lips لا الہ الا اللہ exactly لیکن یہ جتنا کہنا آسان ہے اتنا ہی it is difficult to live on it because it demands complete submission مجھے completely اپنا پورا کا پورا وجود اللہ کو submit کرنا ہے that means میرا ہر decision ہر کام کرنے سے پہلے ایک بڑا سا filter سامنے لگا ہوئے is it taking me towards اللہ کیا یہ desirable ہے اللہ desire کرتا ہے یا نہیں if no تو چاہے وہ چیز مجھے کی اتنی محبوب ہے میں نے وہ چیز چھوڑنی ہے this is Islam this is لا الہ الا اللہ تو کیونکہ یہ بہت مشکل ہے مجھے سارے اپنے چیزیں چھوڑنی پڑتی اپنے decision چھوڑنی پڑتی ہیں تو اس وجہ سے اس چیز کے خلاف ہمیشہ hitter آئے گا اور response آیا اچھا سر آپ نے کہا کہ یہ بہت صدیوں پرانا system ہے فنومن ہے حضرت نو علیہ السلام کے دور سے لیکن اس میں جو شدت دیکھنے کو ملتی ہے کہ 9-11 کے بعد تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو ویسٹ میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کیا جاتا ہے نفرت عمیز القبات کیا جاتے ہیں اور ہر ساتھ ایسے ہمیں مظاہرے دیکھنے کے ملتے ہیں جن کے بینر کے پر لکھا ہوتا ہے no more mosques stop islamization تو یہ 9-11 کے بعد کس طرح سے پھیلا اور کس طرح سے اس نے مسلمانوں کو ایک داشتگرد کی علامت بنا دیا میں انٹرسٹنگ بہا بتاؤں اس کا جواب آپ پہلے دے چکے جب آپ انٹرڈکشن کرا رہے تھے آپ نے انٹرڈکشن کرا رہے تھے ہم نے انٹرڈکشن کرا رہتے ہوئے کہ کس جگہ کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہاں پہ جب انہوں نے پوچھا کہ اسلام کے بارے میں آپ کو کتنا جانتے ہیں آسٹریلیا گریفتز تو کیا کہ انہوں نے کہ ہم نہیں جانتے ہم تو جانتے ہی نہیں ہے اسلام کے تو سر مجھے یہ بتائیں سیونٹی پرسنٹ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے یہ this should be a wake up call for you and me میں اور آپ مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم بہترین امت ہو کیوں بہترین امت کیوں کیونکہ تم لوگوں کو نکالتے ہو اندھیروں سے اللہ کی طرف بلاتے ہو اللہ کی دعوت دیتے ہو اور سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے جب ان کو ہم نے بتایا نہیں کہ ریال اسلام کیا ہے تو پھر the others have the opportunity وہ جو چاہے اسلام کو define کریں اور وہ ہی انہوں نے کیا یہ کیا ہے نا انہوں نے they took the opportunity کہ ان کو پتہ نہیں اسلام کے بارے ہیں انہوں نے ان کو اسلام کے بارے میں وہ image دیا جو وہ دینا چاہتے تھے جو propaganda وہ کرنا چاہتے تھے جو image وہ دینا چاہتے تھے انہوں نے وہ اسلام کو image دیا کیوں this is a failure of us کہ ہم نے ان کو ریال picture of اسلام دکھائی نہیں اس کی ریزن کیا ہو سکتے مطلب وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو دہشت گرد کروانا ان کے خلاف نفرت جذبات کو بھرنا اس کی کیا وجہ کیا ہو سکتے ہیں اس سے کوئن کو کوئی economically فائدہ ہے یا کوئی اور کوئی اور مقصد وہ پانا چاہتے ہیں دیکھیں I just want you میں اس کا جواب دے سکتا ہوں لیکن میں اس کا جواب نہیں دوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ I want you and the audience just سن رہی ہیں I want you to change your perspective یہ perspective I always quote this story اور آپ نے شاید پہلے سنی ہوئی ہو آدم علیہ السلام ابلیس کی سٹوری آدم علیہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو ابا وعیس تقبرا اس نے انکار کیا تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا he said what قولانا خیرم من میں اس سے بہتر ہوں خلقتا نہیں من نار وخلقتا ہوں من تین مجھے تُنہیں ناق سے پیدا کیا اور قولانا خیرم اغویتانی کہ تُو نے مجھے گمراہ کی اس نے بلیم کس پر ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے اوپر جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس طرح کے پاس نہ جانا آپ گئے پاس تو کیا آپ کے پاس چلے بھی گئے آپ نے پھل بھی کھا لیا اللہ نے پوچھا میں نے تمہیں منہ کیا تھا مانا حاکمہ تم دونوں کو میں نے منہ کیا تھا تم کیوں گئے آدم علیہ السلام نے کیا کہا کچھ کا کوئی اللہ نے بلیم کیا کسی بھی نہیں نہیں ہم نے اپنے اوپر بلیم کیا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام ایزیلی کہہ سکتے تھے یا اللہ وہ اس وقت تو کلیرلی نظر آ رہا ہے اس وقت تو ابلیس ہمسیلف وہاں پہ تھا جس نے گمراہ کیا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر انس نے فَدَلَّهُمَا بِغُرُور بار 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 فَسْفَسَا ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے ڈال 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 کے ان کو مجبور کیا ان سے قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہوں اچھی طرح بڑھکایا آدم علیہ السلام نے لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے ابلیس نے بڑھکایا لیکن he could have said that کہ مجھے ابلیس نے بڑھکایا اس کو پکڑنے ابھی اس نے آپ کے سامنے ابھی تو کہا تھا مجھے کہ میں سیدھر لستے تھے لوگوں کو بڑھکا ہوں گا تو آپ اس کو پکڑیں اس نے مجھے بڑھکایا did he say that no what lesson are we getting یہ story آتالا نے کیوں محسوس شیئر کی کہ we should learn to take the responsibility for ourselves ہم بلیم ڈال سکتے کہ یار یہ ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں یہ western ایسے کر رہی ہیں یہ تاکتے ہیں ایسے کر رہی ہیں پتا نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں ان کو کیا فائدہ اور ہے نو we have to take the blame for ourselves اور پہلا blame ہمیں اپنے اوپر یہ لینا پڑے گا کہ ہم نے اسلام کو ویسے نہیں پہنچایا نون مسلم تک جیسا ہمیں پہنچانا چاہیتا ہمیں خود پتا نہیں ہے اس کے بارے میں ان کو ہم نے کیا پہنچانا ہے اچھا سر ایک بہت جو سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ امریکن نے جنائن ہیلیون کے حملے کروایا وہ خود اس کے اپنی کچھ مفادات پیش نظر تھے اور اس نے یہ حملے خود کروایا تاکہ وہ غانستان اور اس ایران میں آکے مسلمانوں کے اوپر کنٹرول حاصل کرسکے تو کیا یہ اسلامو فوبیا اس وجہ سے نہیں پھیلارا جا رہا کہ مسلمانوں کے جو تیل ہیں جو ان کے معاشی استحقام ہیں ان کو خراب کر کے ان کے اوپر حکمرانی کی جائے تو کیا معاشی بدعالی اور یہ اسلامو فوبیا کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے جو اس وقت مسلمانوں کی معاشی بدعالی ہے دیکھیں اس کو ریلیٹ تو آپ کرنا چاہے تو کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی مسلم especially in the middle اس ماہ پہ تیل تھا تو انہوں نے لڑوایا جی اراک کے اوپر سینچنز لگا دی اور ان سارے چیزوں کو آپ ریلیٹ اچھی طرح کر سکتے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہو رہا ہے لیکن میں پھر وہی بات کروں گا solution کیا ہے اس کا ہم اگر تو ان پہ blame ڈالتے ہیں میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے انہوں نے اس لیے کیا وہ تیل کیلی کر رہے ہیں تو اس کا solution کیا اگر میں یہ بات مان لیتا ہوں اب میں کیا کروں اس کے بارے میں میں کیا کروں کچھ بھی نہیں ہم کیا کریں گے اس کے بارے میں اگر آپ بات کرتے ہیں power کی کہ ہم اپنے آپ کو strong کریں اور ان کے ساتھ جا کے مقابلہ کریں تو ابھی تک مجھے اگر strong hope جائے پہلی بات تو ہے کہ strong ہونے میں میں time لگی رہا اور کیا یہی reason ہے جس کی وجہ سے یہ مارس ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم strong نہیں ہے یا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے یا اس کی کوئی اور reason ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی policies کو تبدیل کریں اور ایک unity ایک platform تاکہ ہمیں جو اسلامو فوبیا یہ جو ایک بیج ملا ہوا ہے دہشتگرد کا جو خاص کر ایک بیج ملا ہوا ہے ویسٹ میں اس کو مٹایا جا سکے اور یہ کیسے مٹایا جا سکتے آپ کے خیال میں تو اس کے لئے تو ہمیں ایک platform پہ آنا پڑے گا جو سنی شیعہ وار ہے اس کو ختم کیا جائے یہ جو فرقہ واریتی اس کو ختم کیا جائے ایک platform پہ کھڑے ہو جائیں جس طرح بہت 53 اسلامی کنٹریز ہیں ایک پیج پہ آئیں گے تو کون ان کا مقابلہ کرے گا تو پھر بھی اخری سے کیا وجہ ہے کہ یہ ممالک اکٹھے نہیں ہو سکتے اور ایک امریکہ اور ایک اسرائیل جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ ہم پہ بھاری ہیں اس وقت دیکھیں اس کا کرکس ایک بات ہے اللہ تعالیٰ نے آج کل رمضان ہے ہم سارے پڑھ رہے ہیں قرآن بھی حبدوں پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کا جو سنٹرل تھیم ہے وہ کیا ہے وہ سنٹرل تھیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جی کہ بنی اسرائیل کے اوپر یا بنی اسرائیل اذکروں نعمتی اللہ تیہ نمتو علیکم وانی فضلتکم عالی العالمین کہ میں نے یاد کرو میری نعمت جب میں نے تمہیں پورے اہل عالم پہ فضیرت بخشی اللہ تعالیٰ کی بڑی لادلی قوم رہی ہے یہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا بنی اسرائیل بنی اسرائیل اور لیکن ان کو ایک مشن دیا گیا تھا مشن کیا تھا کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور بڑائی سے رکنا ہے اور لوگوں کو بیسیکلی اللہ کی طرف بلانا ہے یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے خود بھی گناہوں کی طرف چلے گئے پوری کی پوری چارٹ شیٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گی اس کے بعد کیا ہوا سورہ بقرہ میں جب یہ ساری باتیں آتی ہیں اس کے بعد آتا ہے جی یہ جو میں نے آپ کو آئے سنے کنتم خیر امتن اخرجت لنناس کہ تم جی لوگوں کو جو ہے وہ اب تم ہیں اب ہی یہ ہم منصب تمہیں دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو ہم نے ہٹا دیا وہاں سے اس پوزیشن پر اب ہم تمہیں فائز کر رہے ہیں اب تمہارا یہ کام ہے لیکن اگر بنی اسرائیل والا ایٹیٹیوڈ تم کروگے تو پھر وہی اگر اگر تم ویسے ہی کروگے تو پھر کہ پھر تم پہ اللہ کا غزب آئے گا اب مجھے بتائیں سوچ کے جب سے ہمیں یہ منصب ملا ہے خلافت راشدہ کے دور ختم وہ اس کے بعد سے ہم نے کتنا یہ کام کیا کیا ہم نے کیا ہم نے لوگوں کو بلائے ہم تو خود نہیں اس پہ چل رہے ہیں دین پہ ہمیں لوگوں کو کیا بلانا ہے خود ہٹتے جا رہے ہیں تو جب ہم خود ہٹ گئے اب ہم اللہ کی طرف سے اب ہمیں اس سزا مل رہی اللہ کی طرف سے اور یہ ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے اور یہ ان یہودیوں کے ہاتھ ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے جیسے یہودیوں کے اوپر عذاب آیا تھا اس کے خلافت نے اب مخت نصر کی دور نے کتنے 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 قتل کی انہوں نے اور دو دفعہ ایسا ہوا ہے ان کے اوپر پورے یہودیوں جو ہے وہ بڑا قتل عام ہوا ہے ان کا ہمارے پر بھی ایک دفعہ آج ہو گئے Model دیکھیں اس وقت یہود نے اس وقت بھی یہ کیا تھا یہود نے اس وقت یہھی blame ڈالا تھا کہ نہیں ہمیں من سے لڑنا چاہیے لڑنا چاہیے جا کے اب ہم بھی اج یہی کہیں کہ ہمیں جا کے امریکہ سے جاہے ان لوگوں سے جا کے لڑنا چاہیے نہیں ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمن اپنے آپ کو邊تر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ رب دیکھیں آپ آج تک history اٹھا کریں غزر بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی 313 اور کافروں کی تبدات کیا تھی ہزار مسلمان جیت گئے اسی طرح غزوہ خندق مسلمان بالکل پر پیڑ نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے وکٹری دے دی غزوہ مدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے غزوہ خندق میں کیا کیا ہوا چلا دی چلے گئے ان دونوں دفعہ میں مسلمانوں کی ریلائنس کس پہ تھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک غزوہ ایسی آتی جس میں ان کی ریلائنس اللہ میں نہیں تھی غزوہ ہنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر بھی کیا اس میں جب نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا بھی کہ تم بڑا اپنی قصت کے پر تمہیں بڑا غرور ہونا تھا تم بڑا ہو رہے تھے اس دن اس میں شکست ہو گئی کبھی بھی آپ اس چیز پہ اس چیز پہ مسلمان جیتے ہی نہیں ہیں سٹینس کی بیس پہ ہمیشہ جیتے ہیں جب اللہ ان کے ساتھ رہا ہے تو یہاں اللہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے کیوں اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم تو اس کی کلے ہم بغاوت کر رہے ہیں نون مسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی رہی کتاب تو ہمیں دیئے مجھے اور آپ کو دیئے کتاب ہمیں کہا گیا کہ یہ میسج جا کے پھیلاؤ اور ہم کیا کرتے ہیں ہم کسی فنکشن کے اندر جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور اس فنکشن کے بعد وہاں ایسی وہی جو آیتیں تلاوت کی ہیں اسی کتاب کے ہم دھجیاں اڑاتے ہیں ناچ گانا اور وہ پورے ہمارے کونسرٹس شروع ہو جاتے ہیں اس سے پہلے ہم کوئی بھی فنکشن آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں فنکشن شروع کرنے سے پہلے تلاوت شروع کریں گے اس کے بعد جو اس کی دھجیاں اڑائیں گے وہ آپ دیکھ لیں ہماری شادی بیا کی تقریبات دیکھ لیں ہماری اور تقریبات دیکھ لیں ہم نے تو اس دین کو چھوڑ دیا ہے تو ایس ای ریزلٹ ہم اس وقت حالت سزا میں ہیں یا بات آپ کو اچھی لگے یا بری لگے یا کسی کو اچھی لگے لیکن یہی بات ہے کہ ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرح سے سزا ملی ہوئی ہے اور یہ ہم پر سزا رہے گی جب تک ہم خود کو تبدیل نہیں کریں گے ٹھیک ہے سرح انشاء ابھی یہ سلوشنز کے بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا ایک بریک کا وقت ہو اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں اس کے پاسیبل سلوشنز کے آئے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی پروگرام میں کہتے ہیں پھر وہ آپ کو خوش آمدید میرے ساتھ سرزینسہ موجود ہے اور ہم بات کریں اسلاموفوبیا کے حوالے سے آپ نے بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلاموفوبیا کو کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں ایز انڈیویجوال ہماری کیا ذمہ داری ہیں اور اس کا اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے جو ممکنہ حل ہیں وہ ہم جانے کی کوشش کریں گے تو سر بتائیے گا کہ اس کی پاسیبل سلوشن کیا ہے اگر ہم ایز انڈیویجوال دیکھیں فار ایکزامپل جیسے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں تو میں کیا کام کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ ایک ٹیچر ہیں آپ کیا کام کر سکتے ہیں یا جو اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ اسلاموفوبیا کو ختم کرنے میں کیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اچھا اس سلوشن ڈسکرس کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں تاکہ وہ آپ کو از ایز موٹیویشن ملے سلوشن پر کام کرنے کے لئے میں نے آپ کو پوری ہسٹی بتائی کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا رہا ہے نور علیہ السلام کے دوسرے سٹارٹ ہوا موسیٰ علیہ السلام صدیوں پرانے ہو صدیوں پرانے ہیں اب اس میں ایک چیز بڑی کامن بڑی مزدکی آتی ہے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا میں نے آپ کو واقعہ سمائے انہوں نے جب پورا کا پورا میلا لگایا ہے کہ یہ جادوگروں کو بلائیں گے موسیٰ کہ ہم ایک طرف فارغ کرنے گے پورا پلان پلوٹ یہ تھا لیکن اس کا result کیا نکلا وہ جادوگر مسلمان ہو گے اور جتنے لوگ اس پر اتنے لوگوں کو شاید موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ پتا ہو لیکن جب پورا مجمال لگ گیا پورا میلا آ گیا تو سب کو پتا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ حق پہ ہے تو جو میں آپ کو کہنا چاہا رہا ہوں the more they try to suppress the message the more they end up giving light to it یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام دب جائے لیکن اللہ کا قانون ایسا ہے کہ وہ پھیل جاتا ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں اسلام is still the fastest growing religion کوئی فرق نہیں پڑھا اس کو لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں کیوں؟ بیکاوز یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو grow کرنا ہی کرنا ہے ایک time آنا ہے کہ اسلام نے غالب ہونا ہی ہونا ہے یہ تو ہونا ہی ہے لیکن اب سوال یہ کہ اس دور میں اسلاموفوبیا کے دور میں جب ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اسلام کو غالب کرنا ہی ہے تو میرے اور آپ کے لئے کیا کام ہے؟ میرے اور آپ کے لئے کام ہے سب سے پہلی چیز solution کا آغاز ہوگا کہ ہم accept کر لیں کہ ہم نے غلطی کی ہے دیکھیں آپ کبھی بھی کوئی چیز ٹھیک نہیں کر ستے جب تک آپ accept نہ کریں کہ یہ غلط ہے ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ پہلے ہم accept کریں کہ ہماری غلطی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی ہے اور اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے اور اس بغاوت کو ہم ٹھیک کرنے کے لئے تیار ہوں تو ہم solution کی طرف جائیں گے اب solution کیا ہے؟ solution بہت simple ہے سب سے پہلی بات یہ دیکھیں اسلام میں جو circle of change جنہاں وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ان اللہ یغیر ما بی قوم اند حتی یغیر ما بی انفوسیہم ہم قوم کی حالت بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قوم کی حالت نہیں بدلتا کب تک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو چینجر مجھے فیلال قوم کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سوچنے ہیں میرے بارے میں میں کیا کر رہا ہوں میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے مجھے پتا بھی یہ ہے کہ جو کتاب جس کو میں کہتا ہوں میں قرآن ہوں میں مسلمان ہوں جس کو میں نے غلاف میں بڑا طریقے سے رکھا ہوا ہے چوم چوم کے اس کو میں پڑتا ہوں اس کے اندر لکھا کیا ہوئے وہ مجھ سے ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے کیا مجھے پتا ہے پہلا کام یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہو مجھے پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے میری کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں پھر میں اچھے عمل کرنا شروع کروں گا پھر جو میرا اردگرد لوگ ہیں فیملی آئے گی رشتدار آئیں گے پھر میرے آفسس کے کولیگز آئیں گے پھر میں میکسیف سکیل پہ جاؤں گا اس تا اس تا کرتے کریں میں دعویٰ کام شروع کروں گا تو اگر آپ سوچیں کہ ہر بندہ دیکھیں میں نون مسلم کنٹی میں رہ رہا ہوں میرا دیلی کسی نون مسلم سے انٹریکشن تو ہوتا ہوگا نا اب اگر مجھے پرپس زندگی کا مل گیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پنچانا ہے تو میں جب کسی نون مسلم سے ملوں گا تو میری سوچ کیا ہوگی کہ یا میں کیسے اس کو اسلام کے دعویٰ دوں اور میرا اخلاق ایسا ہو کہ یہ کہے کہ یار تم مسلمان ہو یہ تم نے کہاں سے سیکھے یہ تمہارے کیا پرنسپلز ہیں میں چاہوں گا کہ اس دین کو میں سٹڈی کروں اور دین یو گیو ہم کہ یہ مارا دین ہے اس کو پڑھو اور آج ہو اسلام کے اندر ہم دعوت بھی کس طرح کرتے ہیں کہ آج ہو ہم اپنے مسلمانوں کو بزرستی دعوت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آج ہو اور دوسری بڑی لانت جس میں ہم پڑھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت میں پڑھے ہوئے ہیں فرقہ واریت کو ختم کرنے کی شروع ہے ہمیں دیکھیں نا اگر یہ جو سارے فرقے کام کر رہے ہیں جتنے بنے ہوئے ہیں اگر یہ سارے ایک دوسرے کے آپس میں جو لگے ہوئے ہیں یہ مل کے ایسے کام کریں بجائے سے کہ ایسے کام کر رہے ہیں تو کیا فرق نہیں پڑھے گا بہت فرق پڑھے گا ہنڈرڈ پرسند اس پر تو ہوئے کچھ نہیں آنا ہر بندہ اپنے فرقے کو جسٹیفائے کرنے کے لیے بکس لکھی جا رہی ہے اس کے اوپر کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے سیریسلی this was what you were made for تو یہ جو تعصم جو ہمارے اندر آ گیا اس نے بہنا بیرا غر کر دی ہے اس نے ہمیں اللہ کی کتاب کے جو ریل میرا پرپس تھا کہ اللہ صلی اللہ کا قرآن ہے میں نے اس کو پھیلانا ہے اب میں نے اس کو نہیں پھیلانا اب میں نے اس کو پھیلانا ہے جو میری یہ فرقے کی کتاب ہے اور میں نے یہ بتانے کہ یہ میرا فرقہ ٹھیک ہے یہ لانت میں تو جب سلوشن پھر وہی ہے سلوشن کیا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اپنا سیلف بیتر کریں اپنے دل کی حالت بیتر کریں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں اس کا قرآن پڑھیں اس کی حدیث پڑھیں دین کا علم حاصل کریں اپنے آپ کو چینج کریں and then message کو پھیلائیں thank you very much sir آج جو وقت نکال آمر لی ہے thank you once again اور آپ کی جو یہ گفتگو تھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور امید ہے کہ جو یہ پروگرام دیکھیں گے ناظرین پروگرام دیکھیں گے ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم کس طرح سے as individual کام کر سکتے ہیں اس اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام چونکہ ایک پرامن مذہب ہے پرامن دین ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو وہ نہ تو خود دہشتگردی کو سپورٹ کرتا ہے اور نہ ہی کسی قاتل یا دہشتگرد کو پناہ دیتا ہے لیکن international میڈیا اور کچھ ایسی بیرونی طاقتیں چند اناثر ہیں اور جو اسلام کے اندر لوگ رہتے ہیں جو اسلام کو صرف اس لیے اپناتے ہیں تاکہ اسے بدنام کر سکیں جنہیں ہم خارجی کہتے ہیں تو ان لوگوں نے جو اسلام کی اور خاص کر جو پاکستانی مسلمانوں کی تصویر ہے وہ دنیا میں الٹی دکھائی ہے ایک دہشتگردانہ فیس مسلمانوں کا یورپ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں دکھائی گیا لیکن اب ضرورت اس بات کی کہ ہم اس تصویر کو سیدھا کر کے دکھانا ہے تاکہ یہ مغربی معاشرہ جان لے کہ جو اسلام ہے جو پاکستان کے مسلمان ہیں یا جو دنیا کے مسلمان ہیں وہ نہ تو دہشتگرد ہیں نہ وہ قاتل ہیں نہ وہ جاہل ہیں وہ ایک پر امن مذہب ہے اور انسانیت سے پیار کرتے ہیں اگر اسلام کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے انسانیت اور سلامتی والا مذہب تو ہمیں ایز انڈویجول کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے سرزین صاحب نے کہا کہ فرقہ واریت سے جب تک امبار نہیں نکلیں گے ہم دنیا کو یہ نہیں بتا پائیں گے کہ ہم پر امن ہیں ہم ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے جو ایک حالت جنگ میں ہیں یہ کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہر فرقہ یہ چاہتا ہے کہ میں سچ پہ ہوں میں حق پہ ہوں ہر فرقہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ہر شخص نے یہ کردار ادا کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ہوتے ختم ہمیں دیجئے اجازت خدا نگے بان